میں بغیر کسی تاخیر کے بولانا چاہتا ہوں ریزیڈنٹ ایڈیٹر انڈی ٹی وی لخنو جناب کمال خان صاحب کو یہ اچھا کیا ہے کہ آپ نے ہمارے سامنے کیمرہ لگا دیا ہے کیونکہ میں پچھلے بیس سال سے صرف کیمرے کے سامنے بولتا ہوں تو کیمرہ نہیں ہوتا تو بہت نروس ہوتے ہیں تھوڑا الٹا معاملہ ہے کئی لوگ کیمرے کے سامنے آنے پر نروس ہو جاتے ہیں یہاں کیمرہ نہیں ہوتا تو ہم لوگوں سے بات چیت کرنے میں نروس ہوتے ہیں احتشام صاحب نے اور آپ نے بہت اچھی باتیں کہیں سوائے اس کے کہ جو تعریف کی وہ جھوٹی تھی ساری اور ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمارے جیسے معمولی آدمی کو آپ نے ہم بلایا کہ میں آپ سے مخاطب ہو سکوں تمہیں مولانا عزاد یونیورسٹی کا وی سی صاحب کا احتشام صاحب کا ماس کوم ڈپارٹمنٹ کا سارے طلبہ کا فیکلٹی کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے یہ موقع دیا کہ میں آپ سے بات چیت کر سکتوں اور میرے لیے بہت عزت کی بات اس لیے بھی ہے کہ میں کیسا شخص ہوں جس نے کبھی ماس کوم پڑھا نہیں ہے کبھی جرنلزم کے کسی انسٹیٹیوٹ میں داخلہ نہیں لیا تھا میں رشن کا آدمی ہوں اچھلی میں اردو اور ہندی کا آدمی نہیں ہوں میں رشن انٹرپریٹر تھا تو ایک دن چونکہ پڑھنے لکھنے کا شوق تھا بہت طرح کہ ہمیں شوق ہیں جس میں آرکیٹیکچر کا شوق ہے لینڈسکیپنگ کا شوق ہے کلے موڈلنگ کا شوق ہے جولری ڈیزائننگ کا شوق ہے بہت طرح کے کام کرتے ہیں جو آپ کو پتا نہیں ہے ابھی احتشام صاحب کو نہیں وہ سب بھی بتاتے ہیں تو اسی طرح میں ایک دن جرنلسٹ بن گیا ہمارے گھر والوں نے ہمیں اردو پڑھائی نہیں تھی ہم نے بی اے میں اردو سیکھی میں اردو میں کالیگریفی کرتا ہوں مجھے پنجابی نہیں پڑھائی تھی جب میں گریجویشن کر رہا تھا تو میں نے پنجابی پڑھی اور گرمکھی سے ٹرانسلیشن کیا امریتہ پریتم کی کتاب نویان کلمہ کا بہت طرح کے کام میں شوقیا کرتا ہوں تو ہمیں اس لیے ہمیں لگتا ہے روس کا ایک اخبار ہے پراودہ اس میں بہت پہلے ایک کسی بلادی میر ناباکوف نام کے کوئی ڈرائیور تھے جو کی لولیتا کے اتفاقن رائٹر کا بھی نام ہے ان کی ایک خبر چھپی تھی اس کی ہیڈ لائن تھی کہ مجھے فقر ہے کہ میں نے لیننگراد کی سڑکوں پہ نہرو کی کارڈ رائیو کی ہے تو ہمارے جیسے آدمی کو جس نے کبھی ماسکوم نہ پڑھا ہو اور اگر آپ سے خطاب کرنے کے لیے آپ سے مخاطب ہونے کے لیے بلایا جائے تو واقعی یہ ہمارے لیے اتنے ہی فقر کی بات ہے دراصل ٹیلیویشن جو ہے وہ دیکھیں پبلک اپینین بنانے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے اور یہ جو ٹاپک ہے اس میں اس کے تین پہلوں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ وہ پبلک اپینین بنانے کا اتنا بڑا ذریعہ کیسے ہے کیا واقعی جو نیوز چینل ہے وہ صرف ٹی آر پی ڈرون ہے ٹی آر پی کے علاوہ کوئی چیز نہیں کر رہے ہیں یا ان کا کچھ سوشل کنسرن دی ہے اگر وہ ٹی آر پی ڈرون ہے تو ایسا کیوں ہے اور ان حالات کو بدلہ کیسے جا سکتا ہے کچھ لوگوں کو کہنا ہے کہ اگر ویسے میں کچھ پوائنٹس لکھ کے لائے ہوں پورا پڑھوں گا نہیں ایک دلچسپ قصہ آپ کو بتائیں جب رام دیو جی کے ایک شش ہے ان کا نام ہے بالکرشن تو وہ بالکرشن کے اوپر کچھ سال پہلے ایک مقدمہ ہو گیا تھا کہ انہوں نے کوئی سنسکرت یونیورسٹی سے فرضی ڈگری لی تو وہ تھوڑے دن فرار ورار تھے کچھ کیس چل رہا تھا ایک بار وہ آئے حریدوار میں پریس کانفرنس کرنے کے لیے تو وہ پریس کانفرنس لکھ کے لائے تھے ہمارے ایک دوست تھے سین این آئی بین کے وہ وہاں اس پریس کانفرنس میں موجود تھے تو انہوں نے پوری پریس کانفرنس پڑھی اس پریس کانفرنس میں وہ کافی رونے بھی لگے تھے بیچ میں اور جب پریس کانفرنس ختم ہی تو وہ اٹھ کے اچانک ان کے سیکیورٹی کے لوگوں نے ان کو گھیرے میں لے لیا اور ان کو لے کے فوراں چلے گئے تو ہمارے جو دوست تھے وہاں موجود وہ گئے جو لکھ کے لائے تھے پریس کانفرنس وہ کاغذ وہاں رکھا ہوا تھا تو انہوں نے اس کو پڑھا تو باقی سب کچھ ٹھیک تھا لیکن بیچ میں لکھا ہوا تھا موٹے فونٹ میں کہ یہاں زور سے رونا ہے تو ابھی ہماری وہ حالت نہیں ہے کہ ہم رونے کے لئے لکھ کے لے آئیں لیکن کچھ پوائنٹس لکھ کے لائیا ہوں آپ سے اجازت چاہیں گے اس کو پڑھیں گے بھی دیکھیں پبلک اپینین بنانے میں نیوز چینلز کا بہت بڑا رول ہے اور کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اگر آزادی کے لڑائی کے ٹائم پہ یہ جو چار سو ساڑھے چار سو نیوز چینل ہیں ہندوستان میں اگر یہ رہے ہوتے تو انگریز بہت پہلے اس ملک کو آزاد کر کے بھاگ جاتے کیونکہ ہم بہت بڑا رول اس میں ادا کرتے ہیں اور لیکن آج کل ہم لوگ ہیٹ سیمبل ہیں سارے لوگ گالی دے رہے ہیں نیوز چینل کو جہاں بھی جاتے ہیں لوگ برا بھلا کہہ رہے ہیں ان کو لگتا ہے کہ یہ بکے ہوئے لوگ ہیں کوئی شراب پلا دیتا ہے شراب پی کے خبر لگ دیتے ہیں گھوس دے دیتا ہے گھوس لے کے خبر لگ دیتے ہیں بھوت دکھاتے ہیں پرلائے دکھاتے ہیں ترے ترے کی فرضی بھوشیوانیاں دکھاتے ہیں ہماری ایک دوست ہے سونیتا ایرن وہ ہندوستان ٹائمز کی سینئر ریزیڈنٹ ایڈیٹر ہے دو تین سٹیٹس کے ہندوستان ٹائمز کی ہیڈ ہے ایک دو سال پہلے ہم ان کے فارم ہاؤس پہ گئے ہوئے تھے تو وہاں پہ ایک کھانا تھا وہاں پہ تو ایک برگیڈیر صاحب تھے آرمی کے اور وہ بہت برا بھلا کہہ رہے تھے ہم لوگوں کو تو وہ بتا رہے تھے باقاعدہ کی ایک چینل نے دکھایا کی کیسے مکہ نے راکھی ساوند کو کس کیا اور باقاعدہ وہ موں گول کر کے موں سے آواز نکال نکال کے کس کرنے کا طریقہ بتا رہے تھی کی کیسے کس کیا ہم نے ان سے کہا کہ سر آپ تو بہت پویتر آدمی ہمیں لگتے ہیں آپ نے یہ دیکھا کیوں زینیت ریڈیو کارپریشن نے انیس سو پچاس میں ریموٹ کا ایجاد اسی لیے کیا تھا کہ آپ جیسے اچھے لوگ سنسکار ٹی وی آستھا چینل پیس ٹی وی گوڈ ٹی وی یہ سب دیکھیں اور یہ نہ دیکھیں چینل کس لیے ریموٹ کس لیے بنا ہے تو ابھی کیا ہے کہ ہر سوشل گیدرنگ میں مورل ہائی پوائنٹ لے کر کے وہ سارے لوگ جو خود گھوس لیتے ہیں جن کی پوری خاندان گھوس لیتی ہے جو دنیا کے ہر غلط کام کرتے ہیں وہ ٹی وی چینل کو گالی دیتے ہوئے نظر آتے ہیں کیونکہ ایک فیشن ہے ٹی وی چینل کو گالی دینا لیکن ساری چیزیں تو نہیں بتا جا سکتی ہیں لیکن کیونکہ اگر ہم اس کو بتائیں گے تو کئی سال لگیں گے کیونکہ اپیسوڈ ہوا اینڈی ٹی وی انڈیا نے اپنی پوری سکرین کو بلیک کر کے دکھایا کہ کس طرح سے کس طرح سے ایک ڈاکٹرڈ ویڈیو کو دکھا کر کے کس طرح سے بنار ریشنل ہوئے کس طرح سے ایک غلط چیز کو آپ سوسائٹی میں دکھا کر کے ڈیویجن کر رہے ہیں اے بی پی نیوز چینل پہ کشو راجوانی ایک اینکر ہیں انہوں نے ایک پروگرام کیا وہ جو نعرے لگ رہے تھے ہندوستان کے ٹکڑے ہوں گے انشاءاللہ انشاءاللہ ان کا کہنا تھا کہ یہ جو سکرین ہے اس میں رات کا شوٹ ہے تھوڑا لانگ شوٹ ہے جو لوگ ہاتھ اٹھا رہے ہیں یہ کم لگ رہے ہیں لیکن جو آواز ہے وہ بہت زیادہ ہے جو آواز ہے وہ بہت زیادہ ہندوستان کے ٹکڑے ہوں گے انشاءاللہ انشاءاللہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ آڈیو کو الگ سے ڈالا گیا ہو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جینیو میں ہی بہت ایسے اسٹیٹس کے لوگ پڑھتے ہیں جہاں پہ الگاؤ وادی آندولنوں کا بہت اثر ہے چاہے وہ نورتیسٹ کے ہوں چاہے وہ کشمیر کے ہوں کہ ایسا تو نہیں ہے کہ کسی حریت حریت نے کہیں کشمیر کے ڈاؤن ٹاؤن میں جمعہ کو کئی بار نعرے لگتے ہیں کچھ وہاں سے نعرے کو لاکے یہاں لگا دیا گیا ہو تو انہوں نے ایک چیز دکھانے دکھا کے یہ بتانے کی کوشش کی جب تک یہ بات نہیں آئی تھی کہ ویڈیو ڈاکٹرڈ ہے انہوں نے اپنے ٹیلویجن چینل میں یہ دکھانے کی لوگوں کو کوشش کی ایک ایسے ماحول میں جب بڑے پیمانے پہ تین نیوز چینل وہ ڈاکٹرڈ ویڈیو دکھا رہے تھے تو انہوں نے یہ دکھانے کی کوشش کی کہ ایسا لگتا ہے کہ ہاتھ کم لوگ اٹھا رہے ہیں آڈیو زیادہ آ رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ آڈیو کہیں سے لا کر کے اس میں ڈالا گیا ہو انڈیا ٹوڈے نیوز چینل کے اوپر جو ہیڈلائنز ٹوڈے تھا وہ انڈیا ٹوڈے نام ہو گیا ہے اس پہ راہل کمل نے باقاعدہ ایک گھنٹے کا ایک پروگرام کیا جس میں سی بی آئی کے فورنسک سائنس ڈپارٹمنٹ کے جو ریٹائرڈ ہیڈ تھے ان کو بلایا گیا اور ان سے پوچھا کہ آپ کیسے چیک کرتے ہیں کہ کونسا ویڈیو ڈاکٹرڈ ہے اور کونسا نہیں ہے انہوں نے کہا کہ ہمارے کمپیوٹر میں سوفٹ ویئر ہم اس سے چیک کرتے ہیں انہوں نے وہ تین ویڈیو ان کو دیئے اور کہا کہ آپ بتائیے اس میں کونسا ڈاکٹرڈ ہے اور کونسا نہیں ہے وہ ویڈیو جو ہندوستان کے تین چینل دکھا رہے تھے اس ویڈیو کو انہوں نے اپنے سوفٹوئر میں ڈالا اور پھر دکھایا اور کہا کہ یہ ڈاکٹرڈ ہے اور جو ڈاکٹرڈ ویڈیو ہے انہوں نے سکرین پہ دکھایا جیسے اسپطال میں مریض کے مانیٹر کے اوپر لگا رہتا ہے اس کے ہارٹ وغیرہ وہ دکھانے کے لیے تو انہوں نے کہا کہ اسکرین پہ جس میں ڈبل لکیریں آ رہی ہیں اس طرح سے وہ ڈاکٹرڈ ہے اس میں ایک لکیر جو ہے وہ باہر کے ویڈیو کی ہے اور وہ ویڈیو جو اکیلی لکیریں چل رہی ہیں جس میں ایک لکیر چل رہی ہے وہ ڈاکٹرڈ نہیں ہے وہ اوریجنل ہے یہ جینیو کے کیس میں دکھایا انہوں نے اب دادری کا کیس لے لیجئے دادری میں جو ایک اخلاق نام کے ایک شخص تھے وہ مار دیئے گئے کیونکہ ان کے گھر کے فریج میں کچھ میٹ تھا جس کو کچھ لوگوں نے کہا بیف ہے اور ان کو مار دیا اتنی ہارڈ ہٹنگ رپورٹ ایسے لوگوں کے خلاف جو کسی کے گھر میں گھس کے اگر اس کے گھر میں بیف ہو بھی کھانے کے لیے تو اس ملک کے قانون میں آپ کسی کے خلاف مقدمہ کر سکتے ہیں اس ملک کا قانون آپ کو یہ اجازت نہیں دیتا کہ آپ کسی کے گھر میں جا کے اس کے لنچنگ کر دیں کہ وہ بیف کھا رہا ہے اپنے گھر کے اندر اس کے خلاف ہندوستان کے سارے نیوز چینلز نے ایک بھی نیوز چینل ایسا نہیں تھا ان لوگوں نے بھی جنہوں نے جینیو کے معاملے میں تمام ڈاکٹرڈ خبریں دکھائیں ان سارے نیوز چینلز نے بھی بہت پوزیٹیو نیوز دکھائی بہت بہت زیادہ پوزیٹیو نیوز دکھائی گجرات رائٹ تو دو ہزار دو میں ہوئے تھے انڈی ٹی وی آج تک کچھ بہت بڑے لوگوں کے ہاں بین ہے وہ ابھی بھی انڈی ٹی وی کو انٹریو نہیں دیتے پچھلے چناؤں میں انہوں نے نہیں دیا تھا اور بہت سارے لوگوں کے ہاں وہ یہ انڈیان ایکسپریس کا اتنا اچھا رول تھا اس ٹائم پہ پوری سیریز انہوں نے دنگوں کے بارے میں چھپائی چلائی کی کیسے ایک اسٹیٹ نے اس میں رول ادا کیا دنگے کرانے میں بہت سارے لوگ جو تھے اب ڈیلی ریپ کیس دیکھئے یہ چھے دسمبر دو ہزار بارہ کو ڈیلی کے ریپ کیس ہوا محلاؤں کے اوپر اپراد کے سلسلے میں یہ ہندوستان میں میڈیا کا سب سے بڑا رول ڈیلی میں جو نربیہ دامنی جس کو نام دیا گیا جس لڑکی کو اور یہ میڈیا ایکٹیوزم کی سب سے بڑی مثال تھی کہ وہ بچی ایک پولٹر کی بچی تھی جس کی خبریں اس ملک کے بیاسی ہزار اخباروں اور چار ساڑھے چار سو نیوز چینلوں نے بلکل اپنے گھر کی خبر کی طرح دکھائی اور ایک سروے ہوا جس کے مطابق اس وقت ہر اخبار نے کم سے کم نو سٹوریز دکھائیں ہندوستان کے معلوم نہیں کتنے ٹیلیویزن چینلز ہیں جن ٹیلیویزن چینلز نے ایڈ کو ہٹا کر کے وہ خبریں دکھائیں جو لاکھوں کرونوں روپے کے ایڈ ہوتے ہیں ایڈ بریک ہٹا کر کے وہ خبریں دکھائیں ہندوستان میں یہ پہلا میڈیا کا اتنا بڑا کام تھا جس نے الیکٹرونک میڈیا نے ایک نربیہ کی موت کو ایک پین انڈیا ریولیوشن بنا دیا یہ پہلا پین انڈیا ایڈیٹیشن تھا آزادی کی لڑائی کے بعد ہندوستان میں کوئی ایڈیٹیشن ایسا نہیں ہوا ہے جس میں تین پیڑھیاں سڑکوں کی اوپر کشمیر سے لے کے کنیا کماری تک لڑا رہی ہو ریپ کے قانون کو بدلوانے کے لیے اور ریپ کا قانون بدل دیا گیا وہ لڑکی جس دن اس کی ڈیتھ ہوئی ہے سنگاپور میں یہ میڈیا نے وہ اندولن کریئٹ کیا سرکار کے اوپر کی ایک پولٹر کی بیٹی کا علاج کرانے کے لیے ائر ایمبولنس سے گورنمنٹ آف انڈیا نے اس کو سنگاپور بھیجا علاج کرانے کے لیے اور جس دن اس لڑکی کی موت ہوئی ہے اس دن ہندوستان کے کسی نیوز چینل میں اس کے علاوہ کوئی خبر نہیں تھی یو این سیکٹری جنرل نے اس کے لیے کانڈولنس میسج بھیجی دنیا کے آٹھ ملکوں کے راجدوتوں نے کانڈولنس میسجز بھیجی گورنمنٹ آف انڈیا کو اور اس کے پریوار کو یہ جو مومنٹ کریئٹ کیا تھا یہ ہندوستان کے اسی ٹیلویزن چینل انہیں کریئٹ کیا تھا اس کے بعد قانون بدل گیا جسٹس جیس ورما کمیشن بنایا گیا اور جسٹس جیس ورما کمیشن سے نے رائے مانگی لوگوں سے کہ آپ ہمیں رائے دیجئے کہ ریپ کو لے کر کے قانون کیسے سخت ہونے چاہیے آپ سوچئے کہ جس ملک میں اتنے انڈیفرنٹ لوگ رہتے ہیں اسی ہزار لوگوں نے جیس ورما کمیشن کو لکھ کے بھیجا ہے کہ وہ کس طرح کا قانون چاہتے ہیں عورتوں کی حفاظت کے لیے ہندوستان کے آٹھ سٹیٹس نے اپنے آپ جو محلاؤں کے پرتی اپراد ہیں ان کے قانون کو الگ الگ طرح سے بدلہ آٹھ سٹیٹس نے اس کو بدل دیا یہ اتنا بڑا مومنٹ جو چلایا یہ اسی نیوز ٹیلیویجن چینل نے چلایا ہے ان لوگوں نے بھی جو کنہیہ کے رول پہ کچھ ڈیویجن کر رہے ہیں تو بالکل ایسا بلیکن بھائیٹ جیسا نہیں ہے کہ سب کچھ کالا ہے یا سب کچھ سفید ہے اب دیکھئے جیسیکہ لال مرڈر کیس اس کا مثال ہم آپ کو دینا چاہتے ہیں تیس اپرائل انیس سو نینیانبے کو جیسیکہ لال کا مرڈر ہو گیا آپ لوگ سب لوگ میرے خیال سے جانتے ہوں گے ہمیں بتانے کے ضرورت نہیں اس کے بارے میں اکیوسٹ کون تھے منو شرمہ تھے جو وینوٹ شرمہ کے بیٹے ہیں اور وکاس یادو تھے جو ڈی پی یادو ایم پی رہے ہیں ان کے بیٹے ہیں سات سال کے بعد اکیس فروری دو ہزار چھے کو سارے لوگ ایکوٹ ہو گئے بری ہو گئے سارے لوگ بائیزت بری ہو گئے ان کے خلاف کوئی ثبوت نہیں تھا ٹائمز آف انڈیا نے بائیس فروری دو ہزار چھے کو ایک ہیڈ لائن لگائی نو ون کلڈ جیسکا جس کے اوپر بعد میں ایک فلم بنی ہے انڈی ٹی وی نے پچیس فروری دو ہزار چھے کو ایک کیمپین لانچ کیا فائٹ فور جیسکا کیمپین اور انہوں نے اناؤنسمنٹ کیا کہ آپ سکس تھری ایٹ ایٹ کے اوپر آپ ہمیں ایس ایم ایس بھیجئے کہ آپ چاہتے ہیں کہ اس کیس کو ری اوپن کیا جائے دو لاکھ لوگوں کا ایس ایم ایس لے کر کے پرنوہ روئے پریسیڈنٹ آف انڈیا جو عبدالکلام صاحب تھے ان سے جا کے ملے آپ اگر آپ لوگوں نے نو ون کلڈ جیسکا فلم دیکھی ہوگی تو اس میں دیکھا ہوگا ایک پرنوہ روئے کی طرح کے ایک شخص ہیں جو عبدالکلام جیسے ایک شخص ہیں ان کو جا کے وہ ریپیزنٹیشن دے رہے ہیں وہ کیس ری اوپن ہوا اور سارے لوگوں کا کنوکشن ہوا ایک دو نہیں لاکھوں ایسے معاملے ہیں ایک دو نہیں لاکھوں ایسے معاملے ہیں دوستان میں جو صرف اس لیے ورک آؤٹ ہوتے ہیں صرف اس لیے ہوتے ہیں کی وہ ٹیلیویزن چینلز کا اس میں بہت بڑا رول ہوتا ہے پوزیٹیو رول ہوتا ہے لیکن اب وہ نیوز کو ڈراما کیوں بنا رہے ہیں ہے کیا کی مارکٹ فورسز بہت سارے چیزیں تیہ کرتی ہیں جس آدمی نے پانچ سو کروڑ روپے لگا کر کے ایک نیوز چینل لانچ کیا ہے اس کو ایڈورٹیزمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے اور ایڈ ملتا ہے ٹی آر پی سے کہ آپ کے ٹی آر پی کتنی آتی ہے اور ہارڈ نیوز کو ٹی آر پی نہیں ملتی آپ دیکھئے ٹی آر پی کس چیز کی آتی ہے ٹی آر پی آتی ہے سیکس کی بزار چیزوں کی تھرل کی ڈراما کی چوکانے والی چیزوں کی کرائم کی جو ریکنسٹرکشن کرائم کا کرتے ہیں ہم دیکھ لیجئے اس شخص کو پہچان لیجئے یا اس کی بھی ٹی آر پی آتی ہے جو تمام یوٹیوب سے لے کر کے کہ کوئی ایک کار آ رہی ہے اور ایک چھوڑا تھا بچہ تھا اس کے اوپر سے کار نکل گئی اور بچہ لیٹا ہوا ہے پھر بھی وہ زندہ بچ گیا جس میں آپ کو اچمبہ ہوتا ہے تو آدمی رکھ کر کے اس کو دیکھتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے کئی نیوز چینل ہیں وہ آدھے آدھے گھنٹے کے پروگرام اس کے دکھاتے ہیں ایک نیوز چینل ہے اس میں ایک فکس ہے آفٹرنون میں وہ پروگرام دکھانا ٹی آر پی کس کی آتی ہے داتی مہراد جو بھویش بتاتے ہیں ٹیرو کارڈ ریڈر کیونکہ انسان بہت ڈرا ہوا ہے خود اعتمادی نہیں ہے اپنے اوپر بھروسہ نہیں ہے کرم کی اوپر کوئی بھروسہ نہیں آج آدمی کو کہ ہم ہم دنیا بدلیں گے یہ نہیں ہے وہ تو کہہ رہا ہے کہ اس کی قسمت کسی نے لکھ دی ہے تو وہ ڈرا ہوا انسان جو ہے وہ دیکھتا ہے کہ آپ فلا کرشل پکش میں شکل پکش میں یہاں جائیں دودھ برگت کے پیڑ کے اینچے رکھ دیجئے اور کالی بکری دان کرو پھر آپ فلا تاریخ میں گرب رکشا کے پرتی سعودھان رہیں تو نوکری ملے گی نہیں ملے گی لڑکی کے شادی ہوگی نہیں ملے گی پاکستان میں تو استخارہ بھی دیکھتے نہیں اس سے آنے لائیو وہاں دکھاتے ہیں تو یہ ڈرا ہوا انسان جو ہے جب آدمی ڈرتا ہے تو کہاں جاتا ہے وہ مولانا کے شرن میں جاتا ہے نیتا کے شرن میں جاتا ہے تو ٹی وی نے اس کو شرن دی ہوئی ہے وہ ڈرا ہوا آدمی جو ہے وہ دیکھتا ہے کہ میرا بھوشے کیا ہے کیونکہ اس کو اپنے اوپر تو کوئی یقین ہے نہیں کہ ہم اپنا بھوشے بنائیں گے تو وہ کیا یہ بہت ڈیبیٹبل ٹاپک ہے بھوشے کا آپ دیکھئے واسطو جو ہیں تمام ڈلی میں لکھنوں میں اور شہد حیدر آباد میں ہوں گے پتلی پتلی گلیوں میں اتنے ویاپاری لوگ رہتے ہیں جو کرو پتی عرب پتی ہیں اور کسی کا گھر واسطو سے نہیں بنا ہے اس دنیا میں ہر پانچوں آدمی مسلمان ہیں کیونکہ تئیس پرسنٹ آبادی مسلمانوں کی ہے ان کے گھر میں کوئی کنڈلی نہیں ملائی جاتی ہے پھر بھی وہ زندہ ہیں وہ مرتے نہیں ہیں ایسا نہیں ہو رہا ہے شادی کے بعد مر گئے ان کے ہاں پتہ ہی نہیں کون منگلی ہے کون منگلا ہے تو یہ ڈیبیٹبل ہے اب کسی کا یقین ہو سکتا ہے اس کے اوپر لیکن ایک بڑے سماج کا اس کے اوپر یقین ہے اس لیے جو داتی مہراج ایک بابا آتے ہیں جن کی کالی اور سفید داڑی ہے ستر پرسنٹ یارپی آتی ہے اس کی آپ بندلخنڈ میں کسانوں کی سوسائٹ دکھائیں گے تو ایک پرسنٹ دو پرسنٹ تین پرسنٹ آدمی دیکھتا ہے لیکن وہ ڈرہ ہوا جو حجوم ہے وہ اس کو دیکھتا ہے اس کی ستر پرسنٹ یارپی آتی ہے ایسے ایسے لوگ جو ہم ان کو جانتے ہیں پہلے پیدل لخنوں میں گھومتے تھے ایک نیوز چینل میں مارے دوست ہیں وہ ان کو لے گئے ان کو بروکیٹ کی بڑی اس چوغہ پہنایا ان کو بڑے بڑے سمالہ والا پہنا دیا ہاتھ میں ہی پہنا دیا تلک لگا دیا ان کو عجیب جادوگر جیسی شکل بنا دی ہندوستانوی سے پنڈیت آپ نے دیکھے جیسے ٹی وی میں آتے ہیں بھویش بتانے کے لیے وہ کہیں نہیں ملتے وہ صرف ٹی وی چینل میں ایسی حلیہ والے ملتے ہیں وہ ان کو اٹریکٹیو بناتے ہیں کہ آدمی بلکل آتنکت ہو کر کے دیکھے گی یہ بہت بڑے گیاتا ہیں اس نے بروکٹ کی بھی یہ پہن رکھی ہے ایسے سے بول رہا ہے اس کی ٹی آر پی سب سے زیادہ آتی ہے ساس بہو اور سازش کی ٹی آر پی سب سے زیادہ آتی ہے ساس بہو اور بیٹیاں کی یہ سیریل ہے اس میں ڈراما ہوتا ہے وہ دوپہر کے ٹائم پہ آفٹرنون میں دکھا جاتا ہے جب ساری عورتیں کھانا وانا بنا کے فارغ ہو جاتی ہیں تو وہ بیٹھ کے ساس بہو سازش نیوز چینل میں بھی لگا کے دیکھتی ہے تو اسے نیوز چینل کے ٹی آر پی آتی ہے کرائم کو آپ جو گلوریفائی کرتے ہیں جب آپ اس کا ریکنسٹکشن کر کر دکھاتے ہیں تو اس کی ٹی آر پی بہت زیادہ آتی ہے اس کو لوگ دیکھتے ہیں سیکس ریلیٹڈ خبریں جو ہیں اس کی ٹی آر پی بہت زیادہ آتی ہے کچھ نیوز چینل ہیں ابھی کینیڈا کے ایک نیوز چینل میں کینیڈا کے کسی شہر کے میئر کا انٹریو ہو رہا تھا تو ان کی اینکر نے کچھ جددت پیدا کرنے کے لیے اپنے کپڑے اتار دیئے میئر کا انٹریو کرتے ہوئے ان کی ٹی آر پی بہت آئی ایک آدھ نیوز چینل ہے اس میں جو مہیلہ اینکر ہیں وہ نیوز کور کرتے ہوئے کپڑے اتار دیتی ہیں یہ ایسا ہوتا ہے تمام جگہ دنیا میں ایسا ہوتا ہے ایسا بھی ہوتا ہے ان کی ٹی آر پی بہت زیادہ آ جاتی ہے اور دیکھئے جو ٹی بلائیڈ جرنلزم ہے اس کو ہم ٹی بلائیڈ جرنلزم کہتے ہیں چاہے وہ پرنٹ کا ٹی بلائیڈ جرنلزم ہو چاہے ٹی بلائیڈ جرنلزم ہو وہ ساری دنیا میں سب سے زیادہ دیکھا جاتا یہ ہیومن نیچر ہے اس طرح کی چیزوں کو دیکھنے کا اٹھارہ سو اکسٹ و اکسٹ کے آس پاس دنیا کا سب سے پہلا ٹی بلائیڈ اخبار لانچ ہوا تھا آپ دیکھئے کہ انگلینڈ میں جو لنڈن ٹائمز ہے جو اٹھارہ سو اکسٹ یا اٹھارہ سو سرسٹ ہم تاریخ بولنے کے آس پاس لانچ ہوا جو لنڈن کا سب سے پرانا سب سے ہارڈکور نیوز کا پیپر ہے دہ ٹائمز لنڈن کا اس کا سرکولیشن تین لاکھ چورانبے ہزار روزانہ ہے اس کو تین لاکھ چورانبے ہزار لوگ روزانہ پڑھتے ہیں انیس سو ساٹھ کے آس پاس پیپر لانچ ہوا روپلٹ مرڈاک جس کو اون کرتے ہیں اب سن اگر آپ لنڈن گئے ہوگا آپ نے پڑھا ہوگا سن جو ٹائبلوائیڈ ہے وہاں پہ سن روزانہ بکتا ہے چوبیس لاکھ کوپی چوبیس لاکھ کوپی دہینک جاغرن والوں کو کہنا ہے کہ ایک اخبار کو دس آدمی پڑھتے ہیں لنڈن جیسی پاپولیشن جو چھے کروڑ کے آس پاس ہوا چھے کروڑ کے آس پاس ہے اگر اس پیپر کو دس آدمی پڑھیں تو آپ سوچئے کہ کتنے لوگ وہاں لنڈن جیسی سوشل سیویلائزڈ سوسائیٹی میں ایک ٹائبلوائیڈ نیوز پیپر کو پڑھتے ہیں تو لنڈن جیسی سیویلائزڈ سوسائیٹی میں بھی ایک ٹائبلوائیڈ نیوز پیپر اور ایک ہارڈکور اخبار کے بیچ میں اٹھارا لاکھ کاپیز پرڈے کا گیپ ہے اٹھارا لاکھ کاپیز لنڈن جیسی سیویلائزڈ سوسائیٹی میں اٹھارا لاکھ کاپیز کا گیپ ہے ایک ٹائبلوائیڈ نیوز پیپر میں اور ایک اسی طرح ٹیلیویجن میں ہے اگر آپ یو آئیس جائیں وہاں پہ فاکس نیوز دیکھئے تو فاکس نیوز کی جو ٹی آر پی ہے وہ سی این این اور بی بی سی کی ٹی آر پی سے کئی گناہ زیادہ آتی ہے فاکس نیوز بہت زیادہ دکھا جاتا ہے کیونکہ وہ ٹیلی ویژن کا ٹیبلوائیڈ ورزن ہے اس میں ایک شو آتا ہے The O'Reilly Factor اس کے انکر ہے Below Rally اگر آپ ان کا شو دیکھیں گے تو وہ چلاتے ہیں This is undiluted bullshit You are a bloody this is bloody shit You are a bloody liar زور زور سے چلاتے ہیں ہندوستان کے کچھ چینلز نے ان کی کاپی کی ہے وہ Below Rally کے Indian version ہیں وہ Below Rally کے بھارتی سنسکرن ہیں یہ originality نہیں ہے کیونکہ چیخنے کی ٹی آر پی سب سے زیادہ آتی ہے اگر آپ سڑک پہ چوراہے پہ جائیں اور کوئی چیخ رہا ہو زور زور سے تو آپ اچانک گاہکار روک کے کھڑکی میں سے مو نکال کے دیکھیں گے کون چیخ رہا ہے کیا بات ہے آپ دیکھتے ہیں کہیں ایک جگہاں چار لوگ سر جکا کے کھڑے ہو جائیں تو سو دو سو پانچ سو گاڑیاں کھڑی ہو جاتی ہیں لوگ آ کے دیکھنے لگتے ہیں کہ یہ کیا کر رہا ہے کیا دیکھ رہا ہے تو چیخنے کی ٹی آر پی بہت آتی ہے تو وہ چاہے جو تب شروع کیا گیا ہو دیکھ لیجئے شخص کو وہ جو چیخ کے anchoring کرتے ہیں تو بہت سارے لوگ آپ anchor دیکھئے اب وہ کیا کرنے لگے ہیں ان کو لگتا ہے چیخنے سے بھی وہ گرمی نہیں آرہی سکرین پہ تو وہ flames نکالتے ہیں animated flames ٹی وی کے چینل پہ نکلتی رہتی آگ نکال رہے ہیں کیونکہ اب وہ پاکستان کے برگیڈیر آئے ہیں کسی فوجی کا ہندوستان کے سرقلم کر دیا گیا اب وہاں ایک anchor ہے وہ چلا رہے ہیں کہ ان کے ہاں ایک ہندوستانی کوئی بھرت ورما کوئی برگیڈیر بکشی معروف رضا کوئی بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ یہ جتنے defense analyst ہیں یہ کسی ہتھیار بیچنے والی کمپنیوں کی یہ agent ہیں ہوتے ہیں یہ لائزننگ کا کام کرتے ہیں یہ television channels میں بیٹھ کے ایک یدھ کا ماحول create کرتے ہیں تاکہ وہ ملک ہتھیار خریدے یہ بھی اس کے پیچھے ایک بات ہے اگر آپ research کریں گے تو آپ پتا کر لیجئے کہ جتنے television channels پہ جتنے defense analyst آتے ہیں کسی کا نام نہیں لینا چاہتے ان میں کئیوں کو ہم بھی جانتے ہیں لیکن وہ سارے کسی نہ کسی دنیا کی ہتھیار بیچنے والی companies کے agent ہیں دوستان میں جو ایک یدھون ماد جس کو ہندی میں کہتے ہیں وہ create کرتے ہیں کہ وہ ایک ایسا ماحول create ہوگی تو ایک کسی سپائی کا کسی نے پاکستانی نے سر کاٹ دیا اب وہ یہاں کے کوئی defense analyst چلا رہے ہیں کہ ہم ان کے ایک کا سر کاٹا ہے ہم دس کا سر قلم کر دیں گے اینکر اتنی گرمی میں ہے لگتا ہے کہ ابھی سرحت دوسری بڑی بات یہ ہے کہ وہ بیچارہ گالی ہم اس کو دلوا رہے ہیں اس کو گالی سننے کی بھی فیس ملتی ہے اس کا دبائی میں account ہے اس کو پیسہ transfer ہو جاتا ہے پانچ سو ڈالر ہم دیتے ہیں پاکستان کے بریگیڈیر کو گالی سننے کے لیے تو ہم ایک ملک میں ماحول ایسا create کرتے ہیں کہ آدمی بیٹھ کے دیکھتا ہے کہ آرے کیا بہدر لوگ ہیں یار کتنے دیش بھگتے ہیں دیکھو کہہ رہے ایک سر قلم کر دیں گے اینکر لگ رہا بھی کود جائے گا بارڈر کراس کر کے مار دے گا ان کو جا کر کے تو یہ چیخنے کے ٹی آر پی آتی ہے اس لیے یہ بلو ریلی کا جو شو ہے دوو ریلی فیکٹر اس کی وجہ سے اس کو کیا جاتا ہے تو یہ وجہ ہے کہ جو ٹی آر پی ہے وہ ان چیزوں کی آتی ہے تو اس کی وجہ سے نیوز چینل یہ سب کرتے ہیں ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے تھے ٹی آر پی کا بھی ٹرنڈ بدلتا رہتا ہے اور افسوس کی بات یہ ہے کہ آپ لوگ وہ خبریں اچھی نہیں دیکھتے جس کی وجہ سے اچھے چینلز کی ٹی آر پی آئے ہمارے ایک دوست ہیں ہمیں ایک ناشنل ایوارڈ مل رہا تھا ڈیلی میں تو وہ ان کو بیسٹ کرنٹ افیر شو کا ایوارڈ ملا تو ایوارڈ لینے کے بعد انہوں نے ہم سے کہا کہ کمال تمہیں پتا ہے کہ میرا ان کو جوریز کا ایوارڈ تھا پبلک کا نہیں جوریز نے ہندوستان کے سب سے بڑے دماغ بیٹھے اور ان کا شو دیکھا ہندوستان کے تمام شوز دیکھے اور ان کو بیسٹ کرنٹ افیر شو کا ایوارڈ دیا تو انہوں نے ہم سے کہا کہ کمال تمہیں پتا ہے کہ میرا شو سب سے زیادہ کب دیکھا گیا تو ہم نے کہا کب دیکھا گیا تو انہوں نے ہم نے پورا ٹی آر پی ٹرنڈ جو ہے مانیٹر ہوتا ہے پبلک سوچتی ہے کہ یہ نیوز چینل والے انپڑ ٹائپ لوگ ہیں یہ انشنڈ دکھا رہے ہیں اگر یہ پڑھ لیں گے تو اچھی چیز دکھائیں گے ایسا نہیں ہے جس نے پانچ سو کروڑ روپے لگا کر ایک نیوز چینل لانچ کیا ہے وہ ہندوستان کے بیسٹ برینز کو ہائر کرتا ہے اس کو پتا ہے اس کو کیا دکھانا اسی لیے وہ دکھا رہا ہے وہ جانبوچ کے دکھا رہا ہے اس لیے نہیں دکھا رہا ہے وہ انپڑ ہے وہ مارکٹ کے لیے دکھا رہا ہے تو ٹی آر پی ایک ایک سیکنڈ مانیٹر ہوتی ہے یہ مانیٹر ہوتا ہے کہ جب پرنوئے روائے نے بولا تو دنیا میں کتنے لوگوں نے دیکھا جب رجت شرمہ بول رہے تھے تو دنیا میں کتنے لوگوں نے دیکھا جب ڈی راجہ بول رہے تھے تو کون دیکھ رہا تھا جب سمبیت پاترہ بول رہا تھا تو کتنے لوگوں نے دیکھا ایک ایک سیکنڈ کی مانیٹرنگ ہوتی ہے آپ اس کو یاد رکھی ہے آپ کو غلط نہیں بتا رہے ایک ایک سیکنڈ مانیٹر ہوتا ہے ہر شو کا ساس بہو اور سازش جیسا ایک کوئی پروگرام تھا جو سیریلز کے اوپر تھا ایک بار انڈی ٹی وی نے کہا کہ ہم کچھ لوگوں کی یہ رائے آئی کی یہ سیریل بھی خبریں ہیں سیریل کے بارے بھی خبر دینا تو ہم ڈرامیٹائز کر کے نہیں دکھائیں گے لیکن ہم ایک نیوز بنائیں گے انہوں نے پانچ بجے ایک سلوٹ رکھا سیریل کے اوپر ایک نیوز دکھانے کا تین بجے پہلے اس کو رکھا دھائی سے تین کے بیچ میں تو اس کی ٹی آر پی کافی آئی اس کے بعد اس کو پانچ بجے کر دیا گیا اس کی ٹی آر پی گر گئی چونکہ پانچ بجے پھر اور عورتیں بزی ہو گئی ہیں اپنے دوسرے کاموں میں جن سے ہم کو ٹی آر پی لینی تھی جو گھرے لیو عورتوں سے ایک ایک سیکنڈ آپ کو پتا ہے ٹی آر پی کیسے آتی ہے سب سے آپ کا پسندیدہ کوئی اگر انٹرٹینمنٹ چینل ہے مان لیا آپ سونی بہت دیکھا جاتا ہے بالی کا ودو سیریل مان لیا کسی پیارہ کلرز پہ تو نیوز چینل والے کیا کرتے ہیں کی کلرز کے نیچے اپنا چینل لگوا دیتے ہیں کیونکہ آدمی کلرز میں جیسے بریک ہوتا ہے اگر اسے نیچے آتا ہے تو اس کو دیکھنے لگتا ہے ڈیرڈ منٹ دیکھا ٹی آر پی کاؤنٹ ہو گئے ایسے بھی ٹی آر پی آتی ہے تو ایک ایک سیکنڈ مانیٹر ہوتا ہے تو ہمارے وہ جو دوست تھے جن کو نیشنل ایوارڈ ملا بیسٹ کرنٹ افیرس پروگرام کا انہوں نے ہم سے کہا کہ کمال تمہیں پتا ہے کہ ہمارے پروگرام کی سب سے زیادہ ٹی آر پی کب آئی تو ہم نے کہا کب آئی انہوں نے کہا ایڈ بریک میں یہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہندوستان کے بیسٹ دماغ بیٹھ کے جس پروگرام کو بیسٹ کرنٹ افیرس پروگرام آف انڈیا کا ٹائٹل دیتے ہیں اوارڈ دیتے ہیں نائشنل وہ پروگرام جو ہے ہندوستان کی جنتہ سب سے زیادہ ایڈ بریک میں تب دیکھتی ہے جب لانجریز بیچی جا رہی ہوتی ہیں جب کوئی پروڈکٹ بیچا جا رہا ہوتا ہے جب کوئی خوبصورت موڈل اپنے جسم کا مظاہرہ کر رہی ہوتی ہے اس پروگرام کو ہندوستان کی عوام تب دیکھتی ہے اور اس کے بعد برگیڈیئر صاحب گالی دیتے ہیں ہم کو وہاں پہ کھڑے ہو کر کے ایک پروگرام میں کہ راکھی نے مکہ ساوند کو کس کس طرے سے کیا تو ہے کیا کہ جو ہارڈ نیوز ہے اس کی ٹی آر پی ایک نیوز چینل ہے آگ نکالتے ہیں جو ان کے یہاں کیا ہوتا ہے کہ وہ ابھی بھی ان کے یہاں کہتے ہیں کہ گوڈ لکنگ لوگ لاؤ پینل میں وہ کہتے ہیں ڈی راجہ کو مت لاؤ ڈی راجہ کی ٹی آر پی نہیں آتی اس کی شکل اچھی نہیں ہے ایکانومسٹ بھی آنا ہے تو کوئی خوبصورت ایکانومسٹ لاؤ کی جس کی شکل لوگ دیکھیں ہمارے چینل میں جب وہ کام کرتے تھے تو ہماری بومبے کی جو بیورو چیف تھی بیمبیٹس کہتے ہیں جو بینا جس کے ایسی لڑکی خوبصورت جس کے دماغ نہ ہو تو وہ بومبے کی بیورو چیف نے ایک بار شکایت کی ہمارے ہیں وہ شو کرتے تھے تو پرنویر اور آدھکار روی کوئی میٹنگ ہو رہی تھی اس نے ان کا لحاظ کیا جب وہ چلے گئے میٹنگ سے تو راج دیپ اور بہت سارے لوگ تھے برخاص تمام لوگ تو وہ کہنے لگی کہ یہ جو ہے مجھے روز بریشان کرتا ہے مجھے فون کرتا ہے کہ بیمبیٹس لیاؤ چینل میں دکھانے کے لیے وہ ابھی اپنے چینل میں کہتے ہیں کہ ڈی راجہ کے ٹی آر پی نہیں آتی اس کو گوڈ لکنگ آدمی لیاؤ تو ویسے انسانی فطرت ہے آپ خوبصورت دیکھنے والے کو بار بار دیکھتے ہیں گھوم کے تو وہ جو ہے اچھا دوسرا کیا ہے کہ ایک اربن رورل ڈیوائیڈ بہت بڑا ہے کیونکہ جو کنزیومر ہے وہ زیادہ تار اربن ایریا کا ہے اب ٹی آر پی سینٹرز جو ہیں وہ بی کلاس سٹیز میں بننے لگے ہیں نہیں تو وہ سارے بڑے شہروں میں ہوتے تھے تو وہ نیوز جو ہے وہ بڑے شہروں ایسی سینٹرک ہوتی ہیں جس میں وہاں کا کنزیومر اس کو دیکھے ہمیں یاد ہے کہ ہمیرپور ایک جگہ ہے یو پی میں ہمانچل میں بھی ہمیرپور ہے وہاں پہ ہم کچھ شوٹ کر رہے تھے تو ایک ہمارے سٹنگر نے بتایا کہ آج تک کے سٹنگر کے لیے کہ سر یہ ریپ تو ہوا تھا جھوپڑی میں لیکن یہ پتہ نہیں یہ وہ زمانی کی بات ہے جب ریپ کے یہ سب دکھاتے تھے اب تو ہو گیا آپ گھر بھی نہیں دکھا سکتے جگہ بھی نہیں بتا سکتے اس کے ماں باپ کی بھی تصویر نہیں دکھا سکتے اس کی تو چھوڑ دیجئے آپ جگہ بھی نہیں بتا سکتے کہاں رہتا ہے تب اس وقت یہ سب بندش نہیں تھی تو انہوں نے کہا کہ وہ ریپ تو ہوا تھا جھوپڑی میں لیکن وہ بہت بیلنگ کو کسی کی شوٹ کر رہا تھا طرح طرح سے تو ہم نے پوچھا کیوں تو وہ کہنے لگے کہ میں نے اسے پوچھا تھا وہ کہہ رہا ہے کہ ہم اس کو اپ مارکٹ بنا رہے ہیں کیونکہ غریب عورت کے ساتھ ریپ ہوا یہ بکے گا نہیں تو ہم اس کو اپ مارکٹ کر رہے ہیں تاکہ یہ نیوز بک جائے تو یہ اربن رورل ڈیوائیڈ ہے جو ٹیلی ویژن چینل کے اوپر الزام ہے آپ دیکھئے پندرہ اگست کو جو پونگل ہوتا ہے سوری پندرہ جنوری کو یہ ساؤت کا اکتوہار ہوتا ہے ہارویسٹ فیسٹیول تو اس میں بہت مشہور جنرلسٹ ہیں پی سائینات انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ٹویٹ کیا کیا فارمر کمٹ سویسائیڈ اڈانی گیٹس دا لون یہ اس وڈمبنا کو ظاہر کرتا ہے جو ہم اربن اور رورل ڈیوائیڈ کی بات کرتے ہیں تیراسی کروڑ لوگ اس ملک میں ایسے ہیں جو گاؤں میں رہتے ہیں تیراسی کروڑ لوگ ایسے ہیں جو ان گاؤں میں رہتے ہیں آپ دیکھئے جو پچھلے سال اگست میں لیکمے فیشن ویک ہوا ممبائی میں اس لیکمے فیشن ویک کو ہم نے پتا کیا کور کرنے کے لیے ہندوستان سے پانچ سو بارہ جنرلسٹ گئے پانچ سو بارہ لوگوں نے لیک میں فیشن ویک کور کیا ایک ڈیٹا ہے سرکاری جس کے مطابق انیس سو پنچان بے سے دو ہزار چودہ کے بیچ میں تین لاکھ کسانوں نے خودکشی کی اگر ان ساری خودکشیز کو جوڑ لیا جائے تو کمپیرٹیولی ٹی وی میں اتنی بھی اس کی کوریج نہیں ہوئی اتنا اس پیس نہیں ملا جتنا شینہ بورا مرڈر کیس کو ملا اس ملک کے تین لاکھ کسانوں نے انیس سو پنچان بے سے دو ہزار چودہ کے بیچ میں خودکشی کی ہے یہ گورنمنٹ کا ڈیٹا ہے جو پبلک کے سورسز ہیں اس میں بہت زیادہ ہے لیکن وہ کسان کی خودکشی جو ہے وہ نیوز نہیں بن پاتی ہے کیونکہ لوگ اس کو دیکھتے نہیں ہم لوگوں نے اس کو بہت دکھایا لیکن جب ہم کسان کی خودکشی دکھاتے ہیں تو کوئی راکھی مکہ کا کس کرنا دیکھ رہا ہوتا ہے کوئی لیک میں انڈیا فیشن ویک دیکھ رہا ہوتا ہے تو وہ کسان کی خودکشی جو ہے ہندوستان میں بڑی خبر نہیں بن پاتی اور چونکہ چونکہ لوگ دیکھتے نہیں تو بہت سارے ٹی وی چینلز اس کو دکھاتے نہیں بندیل کھنڈ میں بہت زبردست قہت پڑا تھا چار پانچ سال پہلے ہم نے ایک ڈاکیمنٹری بنائی اس ڈاکیمنٹری کی اوپر ہمیں پریسیڈنٹ اوپ انڈیا نے اوارڈ دیا جب ہم وہ بنانے کے لیے جا رہے تھے اسی ٹائم وہاں پہ کانگریس کا ایک کنونشن ہو رہا تھا کچھ چنتن شیورٹائپ نام تھا ڈلی سے ہمارے ایک دوست جو ایک بہت تیز نیوز چینل میں کام کرتے ہیں انہوں نے ہمیں فون کیا کہ میں وہاں جا رہا ہوں تو ہم نے کہا ہاں ہم بھی جائیں گے ہمیں ڈراؤٹ کی اوپر رپورٹ کرنی ہے تو انہوں نے کہا کہ نہیں جب میں جا رہا تھا تو سب سے پہلے میرے چینل ہیڈ نے کہا ہے کہ صرف کانگریس کور کرو گے بھوک کے اوپر کوئی خبر نہیں آنی چاہیے یہ علمیاں ہیں بھوک کے اوپر خبر نہیں آنی چاہیے آپ بھوک کے اوپر خبر دیکھئے تاکہ بھوک کے اوپر خبر دکھانے والے بھوک کے اوپر خبر دکھا سکیں تو انہوں نے کہا بھوک کے اوپر خبر نہیں آنی چاہیے اس اس ڈاکیمنٹری کی اوپر دو بار پریسیڈنٹ آف انڈیا نے ہم کو ایوارڈ دیا شوکہ ہال میں جہاں قدمہ ایوارڈ ملتے ہیں وہ ڈاکیمنٹری جب ہم نے بنائی تو ڈلی سے ایک آدمی پھوٹ پھوٹ کے رو رہے تھے فون کی اوپر وہ ہم سے کہہ رہے تھے کہ میں پیسہ دینا چاہتا ہوں ہمارے آفس کے ریسپشن سے ایک فون آیا کہ کوئی صاحب آئے ہیں ان سے بات کر لیجئے آپ نے کوئی خبر بنائی اس کے بارے بات کرنا چاہتے ہیں ہم نے ان کو کہا فون لائن پہ لے آئیے انہوں نے کہا میں فالانس انستہ میں کام کرتا ہوں میرے پاس دس لاکھ روپے کا فنڈ ہے میں دینا چاہتا ہوں کسانوں کو آپ باٹنا چاہتا ہوں آپ مجھے دے دیجئے کہ میں ان پتہ بتائیے نام بتائیے ہم نے وہاں لیک پال سے ان کے سب کے نام پتے سب کچھ ان کو دلوائے تاکہ وہ جا کر کے وہ غریب لوگوں کو پیسہ دیتا ہوں ابھی بندیل خند میں ہم لوگ کور کر رہے تھے تو اتنا انجسٹس ہے ابھی ہم وی سی صاحب کو بتا رہے تھے کہ وہاں پہ جتنی دور آپ کے ہال کا کونہ ہے تین لڑکیاں آ رہی تھیں اور وہ ساری پہنے ہوئے تھیں کورٹن کی ہم لوگ یہاں کھڑے تھے ہمارے ساتھ ایک پنڈی جی تھے جو گاؤں کے پورو پردھان تھے تلک ولک لگائے ہوئے ہم نے دیکھا کہ وہ لڑکیاں وہاں سے آ رہی ہیں اور اچانک انہوں نے اپنی اپنی چپلیں اتاری ہیں اور اس کو سر کے اوپر رکھ لیا اپنے اور سر جھکا کے ہمارے بغل سے پاس سے چلی گئی ہمیں سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کوئی لوگ چپل سر کے اوپر کیسے رکھ سکتے ہیں تو ہم نے ایک لڑکا تھا ینگ اس سے ہم نے پوچھا کہ ان لڑکیوں نے چپل سر پہ کیوں رکھ لیا اپنے کیونکہ سر کا تو بڑا احترام ہے ہر سوسائٹی میں ابھی ہم آپ سے ذکر کر رہے تھے کہ ہمارے دوست ہیں شاعر خوشبیر سنگھ شاد صاحب ان کا ایک شیر ہے کہ یہ تمہارا تاج نہیں ہماری پگڑی ہے یہ سر کے ساتھ جائے گی یہ سر کا حصہ ہے تو سکھ قوم سے لے کے مسلمانوں تک میں سر کا بڑا احترام ہے سر پہ چپل کوئی رکھ کیسے جا رہا ہے تو انہوں نے کہا نہیں یہ نیچ قوم ہیں اور یہ پنڈی جی ہیں تو یہاں چپل پہن کے جا سکیں تو وہ آج دو ہزار سولہ میں یہ پچھلے مہینے کی بات ہے وہ سر پہ چپل رکھ کے جاتی ہیں ہندوستان کی گاؤں میں اس طرح کی جو خبریں ہم ہو سکتا یہ تو لوگ دیکھ لیں یہ چونکانے والی خبر بہت سارے لوگوں کے لئے ہو سکتی ہے لیکن تمام جو بھوک کی خبریں ہوتی ہیں ڈراؤٹ کی خبریں ہوتی ہیں وہ پبلک دیکھتی نہیں اس لئے ٹیلویجن چینل نہیں دکھاتے دوسری چیز آپ کو ہم بتائیں ایکچولی یہ صرف نیوز چینل کی بات نہیں ہے یہ انٹرٹینمنٹ چینل کے ساتھ بھی ہے اکتہ کپور نے ایک سیریل بنایا تھا مہا بھارت دو ہزار سات آٹھ میں وہ والا مہا بھارت نہیں پرانا والا جواتہ تھا یہ دو ہزار سات آٹھ میں ایک بنایا مہا بھارت اس مہا بھارت میں سارے دیوی دیوتاؤں کے جو کوسٹیوم ہیں وہ منیش ملہوترا جو ہندوستان کے سب سے بڑے ڈیزائنرز میں سے ایک ہیں ان سے ڈیزائن کر آیا تھا ان کا کہنا تھا یہ جو پرانے والے ہیں اس سے شاید اچھی ٹی آر پی آ جائے اگر ہم ڈیزائنر وستر بھگوان کو پینا دیں گے جتنے ریلیجس نیوز چینل ہیں ہر ہفتے جب ٹی آر پی آتی ہے بدوار کو تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ کس بھگوان کی ٹی آر پی زیادہ آ رہی ہے تاکہ اس بھگوان کو اگلے ہفتے ہم زیادہ دکھائیں یہ بھگوان اس لئے نہیں دکھا جاتے کیونکہ بھگوان سے کسی چینل کو پریم ہے اس لئے دکھاتا ہے کیونکہ وہ کمرشل چیز ہے وہ بھگوان ٹی آر پی دے رہا ہے میں معافی چاہتا ہوں کہ مجھے پتا نہیں ایسا کیوں ہوتا ہے لیکن ابھی پچھلے دنوں کالی جی کی ٹی آر پی بہت آ رہی تھی لیکن رام چندر جی کی کم آ رہی تھی ہمارا رام چندر جی سے بہت فیسینیشن ہے کیونکہ ہم آود میں رہتے ہیں ہم رام لیرہ دیکھتے ہوئے پیدا ہوئے ہیں ہمارے لئے وہ دوسرے طرح کے کیریکٹر ہیں لیکن کالی جی کی ٹی آر پی بہت آتی ہے شانی مہراج کی بھی ٹی آر پی بہت آتی ہے رام چندر جی کی کم آتی ہے تو یہ الزام صرف ہمارے اوپر نہیں ہے یہ جو سیریل ہیں جو دھارمی چینل بھی بھگوان کو دکھاتے ہیں کہ اس بھگوان کی ٹی آر پی زیادہ آ رہی ہے اکتہ کپور نے وہ بنایا تھا جو دھار اکبر سیریل پچھلے دنوں آ رہا تھا ابھی شاید بند ہو گیا ہوگا ہم انٹرٹینمنٹ چینل کم دیکھتے ہیں تو اس کے سکرپٹ آئیٹر ہمارے دوست ہیں بہت سارے فلموں کی سکرپٹ لکھنے والے ہمارے دوست ہیں فلموں میں بھی اور سیریلز میں بھی تو وہ پچھلے دنوں لکھنوں ایک شادی میں آیا تھے تو ہمیں بتانے لئے کہنے لئے ایک عمال ایسا ہوا کہ وہ ترے ترے کی کہانی ہم روز دکھاتے تھے اکبر کے بارے میں تو ایک دن مجھے اکتہ کپور نے بلایا اور کہا کہ سنو ایسا کرو کہ یہ ایک اپیسوڈ ایسے بناو یہ کہانی بناو کہ جودہ بائی کو جن نے اغوا کر لیا اور اکبر اپنی فوج لے کے گئے جن سے لڑنے کے لئے اور جن اور اکبر کی جنگ دکھانا ہے اور اس جنگ میں اکبر اعظم فتح حاصل کی انہوں نے اور جن سے وہ جودہ بائی کو چھڑا کے گھوڑے پہ لے کے واپس لوٹے ہیں یہ ایک ذرا ویجولائز کرو تو وہ جو ہمارے دوست ہیں کافی پڑے لکھے آدمی ہیں وہ کہنے لگے ہم نے کہا کہ میڈم یہ تو دنیا کے کسی تحاس میں جو اکبر کا کتنا بڑا بھی دشمن ہو اس نے یہ نہیں لکھا ہے کہیں کہ جودہ بائی کو جن نے اغوا کر لیا تھا پھر اکبر گہتے لڑنے کے لئے لوگ ہمیں جوتے ماریں گے میڈم میں موں دکھاؤں گا کیسے لوگوں کو تو انہوں نے کہا کہ تم تب تھے کیا تو انہوں نے کہا نہیں اس ٹائم ہم تو نہیں تھے انہوں نے دیکھنے والے تھے انہوں نے دیکھنے والے بھی نہیں تھے اس ٹائم تو کہنے جو میں بتا رہی ہوں یہی ہسٹری ہے یہی لکھو تم تو انہوں نے یہ اپیسوڈ بنا دیا اور آپ کے لئے یہ بہت افسوسناک بہت افسوس کا مقام ہے کہ جو دھا اکبر سیریل میں سب سے زیادہ ٹی آر پی اس اپیسوڈ کی آئی جس میں اکبر آزم جو ہیں جودھا بھائی کو جن اغوا کر لیتا ہے اور وہ جن سے جا کے فتح حاصل کر کے اس کو واپس لے آتے ہیں ایک سیریل آتا ہے رضیہ سلطان آتا تھا رضیہ یہ رضیہ کے سلطان بننے کے پہلے کی کہانی تھی میرے خیال سے بارہ سو پچیس بارہ سو تیس کے آس پاس کا کوئی وقت تھا تو اس میں معلوم نہیں آپ لوگوں نے اگر دیکھا ہو تو شہر آپ نے دیکھا ہو اس میں رضیہ کے دوست ان سے شرط لگاتے ہیں کہ تم شیر کا بال موچ کا نوچ کے لے آؤ تو ہم جانے کہ تم اتنی بہادر ہو تو رضیہ جاتی ہیں صاحب ایک بہت بڑا ہال جیسا ہے گفہ جیسی ہے بہت لمبی پہاڑ کے اندر لگ رہا ہے ہال جیسی اور اس میں ایک جنگلہ ہے بند ہوتا ہے بٹن سے بند ہوتا کھلتا ہے وہ اور اس کے اندر شیر ہے تو وہ رضیہ جاتی ہیں اس کی موچ کا بال نوچنے کے لیے تو وہ ینگ سی رڑکی ہیں بہت وہ جاتی ہیں دوڑتی ہوئے وہ اس کا بال نوچ لیتی ہیں اور بال کلوز اپ میں دکھایا آتا ہے کہ موچ نوچ لیا اور شیر کے کلوز اپ ساتھ ہیں کہ وہ کیسے بلکل بھنایا ہوا جب رضیہ سلطان نے موچ کے بال نوچے اور اس کے بعد بال لے کر کے وہ دوڑ رہی ہیں اور شیر ان کو دوڑا رہا ظاہر سی بات ہے شیر کا بال نوچ لیں گے موچ کا تو دوڑائے گئی پورا دو اپیسوڈ صرف سلو موشن میں رضیہ کے بھاگنے اور شیر کے دوڑانے کی اوپر ہے رضیہ بھاگ رہی ہیں موچ کا بال لیے ہوئے ہاتھ میں شیر دوڑا رہا ہے اور ہم لوگ بالکل کرسی کے ایچ پے بیٹھ کے ایچ پے سے بیٹھے دیکھ رہے ہیں کہ اب کھایا تب کھایا اور وہ دوڑتی جا رہی ہیں اور وہ جب گفہ سے باہر نکلنگی تو ایک جنگلہ ہے بڑا سا پنگڑے میں جیسا اوپر سے بند ہوتا ہے سلاخ لگا ہوا وہ ایسے گرے گا اوپر سے تب گفہ بند ہوگی تو اب وہ اگر باہر نکل جائیں گی بینہ اس کو بند کیے اور وہ بند ہوتا ہے بٹن سے اور جو بٹن ہے وہ کافی دور ہے جنگلہ اس دیوار کے پاس ہے بٹن یہاں پہ لگا ہوا ہے وہ یہاں دبائیں گی بٹن تو وہ جنگلہ بند ہو جائے گا لیکن اگر یہاں بٹن دبائیں گی جنگلہ بند ہو گیا تو شیر ان کو کھا جائے گا اتنی جلدی ان کو بٹن دبانا ہے اور جنگلہ جب تک بند ہو تب تک اس جنگلے میں سے بھاگ جانا ہے تو وہ سلو موشن میں دکھاتے ہیں کہ کیسے جنگلہ دیرے 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 بند ہو رہا ہے اور رضیہ بالکل ایسے سے جاری ہیں اور ہندوستان کا ہر آدمی ہر عورت بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہے اور دب بیس پچیس فٹ ڈائیو مار کے وہ جنگلے سے باہر ہو جاتی ہیں وہ اپیسوڈ ہندوستان میں سب سے زیادہ دیکھا گیا رضیہ سلطان کا اس کی زبان بھی یہ تھی کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم تمہیں کچھ کہ تم موچ کا بالہ لاؤگی تو میں تم کو یہ کروں گا تم تو اتنی بہادر ہے وہ ہو تو رضیہ کہتی ہیں مجھے چینے کی جھاڑ پر مت چڑھاؤ ہمیں نہیں لگتا کہ بارہ سو پچیس میں التمش کی بیٹی یہ زبان بے اولتی ہوگی کہ مجھے چینے کی جھاڑ کے اوپر مت چڑھاؤ تو بہرحال اس طرح کی چیزوں کی ٹیار پی آتی ایک موہے رنگ دے ایک سیریل آتا تھا وہ بہت کرانتی کاری لڑکی کا سیریل تھا بڑی ریولیوشنری لڑکی تھی بہت پروگریسیف پڑھی لکھی ہندوستان کی جنگ کے لیے لڑائی لڑ رہی تھی اب وہ جو سیریل کے رائٹر تھے وہ ہم سے کہنے لگے کہ میں نے بہت پڑھائی کی اس کے لیے بہت تیاری کی ان کو چالیس ہزار روپے ایک سیریل کا لکھنے کا تو اگر وہ نہیں لکھیں گے تو ان کے جیسے بہت سارے گھوم رہے ہیں لکھنے کے لیے وہ نکال دی جائیں گے کوئی اور لکھنے لگے تو بیچارے بہت پڑھے لکھے ہیں ہمارے جو دوست لوگ ہیں جو لکھنوں کے بڑے اچھے چیز سکولوں سے کونونٹ سے پڑھے ہوئے تھے یہ سب شوق تھا لکھنے پڑھنے کا چلے گئے تو وہ چالیس ہزار روپے کے لیے کام کرتے ہیں یہ سب انشنٹ لکھتے ہیں تو وہ کہنے لگے کہ وہ سیریل کے ٹیار پی نہیں آ رہی تھی اتنا بڑیاں ہم لکھ رہے تھے ہسٹری لیکن ٹیار پی نہیں آ رہی تھی تو کہنے لگے کہ ایک دن ڈیریکٹر نے ہمیں بلایا کہا کہ تم ایسا کرو راہل کہ اس لڑکی کی شادی ایک بڑھے سے کرا دو جو کرانتی کاری اور اس کے بعد اس سے کہنا کہ بڑھا اس کے اوپر ظلم کرے گا اور وہ کہے گا کہ میرے جوتے صاف کرو پھر وہ اپنی دپٹے سے جوتے صاف کرے گی پھر وہ اس کے کوڑے سے پٹائی کرے گا تو وہ بیچارے چالیس ہزار کی لالچ میں انہوں نے وہ اپیسوٹ لکھ دیا کہ وہ جو کرانتی کاری لڑکی تھی وہ ان کے جوتے صاف کرنے لگی پھر وہ اس کو پیٹنے لگے اب عورتیں گھر میں بیٹھ کے رو رہی ہیں کہ دیکھو اتنی بڑھی انقلابی لڑکی جو ہے بڑھے سے کیسے بیچاری کی شادی کر دی اور اس کا کیسے جوتے صاف کریں سب کے آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں تو وہ سیریل اس کے بعد کافی زیادہ جو ہے وہ ہٹ ہو گیا دیکھئے ہے کیا ہر چیز مارکٹ فورسز تیہ کرتی ہیں ایک ایک جیان فرینکوان ریویل نام کے ایک رائٹر ہیں جنہوں نے ایک بہت مشہور کتاب لکھی جو امریکہ میں چھپی اس کتاب کا نام تھا یہ بہت مشہور کتاب ہوئی جو انیس سو بہتر میں یہ کتاب چھپی تھی وہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں دو سب سے بڑے انقلاب اگر محمد صاحب کو چھوڑ دیں تو دو سب سے بڑا انقلاب لانے والے مارکس و جیزس تھے جیزس کرائیسٹ ایک ایسا مذہب لے آئے جس کو دنیا میں سب سے زیادہ لوگ مانتے ہیں سب سے زیادہ لوگ عیسائی ہیں دنیا میں سب سے زیادہ لوگ اس مذہب کو مانتے ہیں اور مارکس ایک ایسا ریولیوشن لے آئے جس نے دنیا کو جو کمیونزم کی ایک اتنی بڑی فیلوسفی دی پولٹکس سے لے کے فائننس تک میں تو لیکن وہ کہہ رہے ہیں امریکہی میں 1972 میں وہ ریول بتا رہے ہیں کہ ایک نیا ریولیوشن یو ایس میں شروع ہوا ہے جو ریولیوشن نہ تو جیزس لائے ہیں اور جو نہ مارکس لائے ہیں یہ ریولیوشن کس کا ہے یہ ریولیوشن مارکٹ یہ ریولیوشن مارکٹ کا جس میں وہ بتا رہے ہیں کہ ہم مارکٹ تیہ کر رہی ہے کہ تم کیا پہنوگے تم کیا کھاؤگے کونسا برینڈ پہنوگے کون سے برینڈ کا کھانا کھاؤ گے ٹیلی ویژن میں کیا دیکھو گے اور ٹیلی ویژن میں کیا دکھاؤ گے تو آج مارکٹ تیہ کرتی ہے کہ وہ ٹیلی ویژن میں کیا دیکھے گا اور ٹیلی ویژن میں کیا دکھایا جائے گا گروپ ایم کا ڈیٹا ہم بہت جلدی میں تھے ایسے اٹھ کے آگے وقت نہیں ملا نہیں اگر ہم آپ کو لاتے تو ہم بتاتے کہ یہ جو پورا ایڈ سپین ہیں ہندوستان میں جس میں پرنٹ میڈیا پرنٹ میڈیا میں اخبار ہیں میکزین ہیں ڈیجیٹل میڈیا ہے جس میں تمام ڈیجیٹل ویب سائٹس ہیں ٹیلی ویژن ہے ریڈیو ہے سینیما کا جو ایڈورٹیزمنٹ ہے ہورڈنگ ہے یہ جو پورا ایڈ سپین ہے یہ کتنے ہزار کروڑ کا ایڈورٹیزمنٹ اس میں ملتا ہے اور اس ایڈورٹیزمنٹ کے لیے ہر کسی کو اپنا اپنا شیئر چاہیے اگر انڈی ٹی وی نے پانچ سو کروڑ روپے لگا کر کے ایک چینل لانچ کیا ہے تو ان کو اتنا پیسہ چاہیے کہ یہ جو سیکڑوں کروڑ روپے چینل کے رننگ کی کاؤسٹ آتی ہے اس کو نکالا جا سکے مثال کے لیے ہم آپ کو بتاتے ہیں جب انڈیا ٹی وی چینل لانچ ہوا تو رجل شرما نے بہت بڑیاں چینل بنایا ہارڈ نیوز کا ایک پروگرام تھا آپ کی عدالت جو وہ خدا انکر کرتے تھے ایک پروگرام تھا ایکسپوزے کا جو ترون تیج پال اس زمانے میں تہلکہ کی بہت دھوم تھی ترون تیج پال کو دیا گیا تھا انکر کرنے کے لیے ایک پروگرام تھا وائل لائف کے اوپر جو مینکا گاندھی اس کے انکر بنائی گئی تھی ایک پروگرام تھا جو تمام طرح کے سبزیوں میں ملاوٹ اور اس طرح کے اس میں ایک انیتا شرما بشٹیک ان کی سینئر انکر ہیں ان کو دیا گیا تھا وہ انکر کرنے کے لیے ہندوستان کے ہر سو کلومیٹر پہ انہوں نے ایک اسٹرنگر رکھا تھا ہر سو کلومیٹر سے ان کا کہنا تھا کہ یہ خبر آنی چاہیے دکھانے کے لیے کیونکہ اس کا بھی ریپیزنٹیشن ہونا چاہیے نیوز میں جو ہم اربن رورل ڈیوائیڈ کی بات کر رہے تھے کہ تیراسی کروڑ لوگ رہتے ہیں اتنے لوگ تین لاکھ لوگ خودکشی کر لیتے ہیں لیکن لیک میں انڈیا فیشن ویک کو کور کرنے پانچ سو بارہ لوگ جاتے ہیں اس کے دس پرسنٹ لوگ ودرب میں اور بندیل کھڑ میں کسان کی خودکشی نہیں کور کرتے ہیں انہوں نے سو سو کلومیٹر پہ رکھے ان کے نیوز کی ٹی آر پی آتی تھی ایک پرسنٹ دو پرسنٹ دھائی پرسنٹ تین پرسنٹ ٹی آر پی آتی تھی ڈیر دو سال تک ایسے چلتا رہا انہوں نے بہت سارے جو انویسٹمنٹ کیے تھے جب وہ زی ٹی وی میں کام کرتے تھے ان کو کافی پیسے ملے وہاں پہ پروڈیوسر تھے پورے پروگرام کے اور عدالت وہاں پہ بناتے تھے زمینے و منہ سستے زمانے میں خرید لی تھیں جو بعد میں بہت کرونوں روپے کی ہو گئیں انہوں نے اپنی زمینے بیچ بیچ کے اپنے ایمپلائیز کو تنخواہیں دیں تب تک آج تک نیوز چینل جو ہے اس ریس میں آگیا تھا جس میں بینہ ڈرائیور کی کار پتنی آپ نے دیکھا یاد ہے یا نہیں تین گھنٹے دکھایا کہ بینہ ڈرائیور کی کار چل رہی ہے گھڑیال کے دانت کا روٹ کنال دکھا رہے تھے بھوت دکھانا شروع کر دیا تھا ہندوستان میں یہ آف دی ریکارڈ بات ہے کیونکہ ہم کسی چینل کا نام نہیں لینا چاہتے تھے ہندوستان میں نیوز کو تلسم اور یہ سب بنانے میں ان کا پہلا رول ہے آج تک کا ایک فنکشن میں اوارڈ مل رہا تھا جس میں ہمیں بھی مل رہا تھا اور ارن پوری صاحب پرنوئے روئے کو دے رہے تھے لائف ٹائم اچیومنٹ اوارڈ وہاں سے کوئی ان سے پوچھ رہا تھا کہ آپ یہ سب کیوں دکھاتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ایسا ہے جب بچہ جوانی میں قدم رکھتا ہے تو کئی طرح کی غلطیاں کرتا ہے تو ایک بار ہم کھڑے ہوئے ہم نے سوچا کھڑے ہو کے کہیں تو کیا ماں باپ آنکھ بند کر لیتے ہیں کیا لیکن ہمیں لگا یہ بدتمیزی ہو جائے گی ہمارے چینل کے مالک ہیں وہ بھی بڑے ہیں بہت بڑا رول ہے ان کا ہندوستان کے جرنلزم میں ٹھیک ہے ٹی آر پی کے لیے کچھ لوگ کچھ کچھ کرتے ہیں لیکن اس سے ان کے رول کو نہیں نکارا جا سکتا انڈیا ٹوڈے کا جو رول ہے جو انڈیا ٹوڈے گروپ کا رول ہے اوئر آل جو ان کا رول ہے تو ہمیں لگا کہ یہ بہت بےہودگی ہوگی اگر ہم ایسی بات کریں گے لیکن واقعی یہ جو ہے کیا کہ یہ بزنس کی وجہ سے یہ چیز لوگ آپ کو دکھاتے ہیں تو اب طریقہ کیا ہو کیا ایسا کیا جائے ہم نیوز دکھاتے ہیں اور ہماری ٹی آر پی نہیں آئے گی ہم مارکٹ میں جاتے ہیں ایڈ لینے تو وہ کہتا ہے سب آپ کو تو لوگ دیکھتے ہی نہیں ہیں وہ راکھی مکہ والا چینل دیکھ رہا تھا وہ لیک میں انڈیا فیشن ویک والا دیکھ رہا تھا ہم آپ کو کیوں پیسہ دیں ہم کہاں سے پیسہ لائیں گے انڈی ٹی وی آسٹریلیا اور یو ایس میں بہت زیادہ دیکھا جاتا ہے آسٹریلیا میں اتنے لوگ ہمیں پہچانتے ہیں ہمرا ہندی چینل بھی دیکھا جاتا ہے ہم کو آسٹریلیا کے شہر شہر میں لوگ پہچانتے ہیں ہم جاتے ہیں ہم سے ملتے ہیں لیکن وہاں سے جو پلیسمنٹ کی فیس ہے وہ بہت ہوتی ہے وہ آتی ہے تو جو ہندوستان میں ہم گھاٹا اٹھاتے ہیں اس گھاٹے کو کمپنسیٹ کرتے ہیں اس کی کاسٹ پہ ہم یہاں گھاٹا اٹھاتے ہیں اور سروائف کرتے ہیں لوگوں کو تنخواہیں دی جاتی ہیں لیکن اگر ہم آسٹریلیا اور یو ایس میں نہیں دکھائیں گے پلیسمنٹ فیس جو ملتی ہے اگر اس سے ہم کام نہیں چلائیں گے تو ہم بند ہو جائیں گے نیوز دکھا کر کے کیونکہ آج وہ محول ہے جس میں جو نیوز کے علاوہ جو چیزیں آ رہی ہیں اس کو لوگ زیادہ دیکھتے ہیں یہ ٹھیک کیسے ہو کہ آپ نیوز کو دیکھیں اس کے لئے بزنس موڈل شاید چینج کرنی کی ضرورت ہوگی مثال کے لئے ہم آپ کو بتائیں بی بی سی ورڈ کب قائم ہوا تھا انیس سو بائیس میں قائم ہوا تھا کتنے سال ہو گئے اٹھاسی سال میرے خیال سے ہو گئے انیس سو بائیس سے اب تک اٹھاسی سال ہو گئے ہندوستان کا سب سے پرانا سب سے بڑا براڈکاسٹ میڈیم ہے جو بی بی سی ورڈ وہ انیس سو بائیس میں قائم ہوا تھا بی بی سی ورڈ جو ہے ہر ہاؤس ہولڈ سے انہوں نے ایک فکس کر رکھا ایک فیس کہ قریب ڈیڑھ سو پاؤنڈ ہر کوئی سرکار کے خزانے میں جمع کرے گا جس سے بی بی سی ورڈ نیوز ٹیلیویزن اور ریڈیو اور ویب سائٹ رن کی جائے گی آپ کو پتا ہے کہ دو ہزار چودہ پندرہ میں بی بی سی ورڈ کو لائسنس فیس سے تین سو پچھتر بلین ڈالر ملا ہے تین سو پچھتر بلین ڈالر جس سے بی بی سی چلتا ہے تین سو پچھتر بلین ڈالر پبلک نے جد دی ہے فیس جس سے بی بی سی چلائے جاتا ہے ہندوستان کے ٹیلیویزن کو کوئی پبلک فیس نہیں دیتی ہے وہ ایڈورٹیزمنٹ سے چلتا ہے ایڈورٹیزمنٹ ملتا ہے ٹی آر پی سے اور ٹی آر پی آتی ہے جس کو ہم بتا رہے ہیں سیکس ہے بزار چیزیں ہیں بھوت ہے ساز بہو سازش ہے وغیرہ وغیرہ سے ٹی آر پی آتی ہے آپ دیکھیں الجزیرہ قائم ہوا کب الجزیرہ چینل آپ لوگ دیکھتے ہوں گے انیس سو چھانبے میں الجزیرہ قائم ہوا انیس سو چھانبے میں جو بی بی سی آرابک ہے وہ بند ہو گیا تھا جو عرب کنٹریز کے لیے بی بی سی آرابک چینل تھا انہوں نے بند کر دیا تھا تو قطر نے الجزیرہ قائم کیا جو قطر کے شیخ ہیں انہوں نے انیس سو چھانبے میں الجزیرہ چینل کو قریب پانچ سال رن کرنے کے لیے تقریباً ڈیڑھ سو ملین یو ایس ڈالر دیے ڈیڑھ سو ملین یو ایس ڈالر جو شیخ حمد بن خلیفہ ہیں جو قطر کے امیر ہیں انہوں نے ڈیڑھ سو ملین ڈالر الجزیرہ کو دیے کہ آپ پانچ سال تک اگر آپ کو ایڈورٹیزمنٹ نہ بھی ملے تو آپ سروائیو کیجئے اور ان پانچ سالوں میں آپ کوشش کیجئے آپ سیلف ریلائنٹ ہونے کے لیے کہ آپ اپنے پیسے سے اپنے چینل کو چلا سکیں تو آج مشکل یہ ہے کہ وہ کیسے جس آدمی نے ہم نے آپ کو ایک رجت شرما کے مثال دی کہ کیسے ہندوستان میں آپ ایک نیوز چینل کو رن کریں جو ایک اچھا نیوز چینل ہارڈ نیوز بنائے اور اس کے بعد اس کی ٹی آر پی بھی آئے اور اس کو ایڈورٹیزمنٹ بھی ملے جس سے اس کو چلایا جا سکے اسی لیے ایک نیا کانسیپٹ کی بات ہو رہی ہے آج کل لوگ کراؤڈ فنڈنگ کی بات کر رہے ہیں دنیا کے کچھ ملکوں میں کراؤڈ فنڈنگ سے کچھ چیزیں چل رہی ہیں کہ پبلک سے آپ فنڈ ریز کر کے ایک پبلک کے لیے چینل لانچ کیجئے تو بہرحال یہ بہت ابھی ویگ سا کانسیپٹ ہے ہندوستان میں تو آپ لوگوں سے کو ہم نے یہ بتانے کی کوشش کی کہ کیسے نیوز ٹیلیویزن ایک پبلک اپینین بناتا ہے اس نیوز ٹیلیویزن کا ہندوستان میں جو کیا کنسرن ہے کتنا بڑا رول ادا کیا ہے کیوں وہ بھوت دکھاتا ہے کیوں وہ پرلائے دکھاتا ہے دنیا تباہ ہو جائے گی اگلے تین مہینے میں کیوں وہ تمام طرح کے اندویشواز کی خبریں بھوت پریت دکھاتا ہے اور اس کی وجہ کیا ہے کیسے مارکٹ جو ہے اس نیوز ٹیلیویزن کو کنٹرول کرتا ہے اس کے ایکانومی کا کیا سسٹم ہے اور کیا کیا جائے اس کے اوپر سب کو سوچنے کی ضرورت ہے لیکن یہ ضرور ہم کہیں گے کہ آپ اس کسان کی موت کی خبر ضرور دیکھئے تاکہ ہماری نیوز لوگ دیکھیں جو اچھی نیوز دکھانے والے چینل ہیں اور ان کا چینل چل پائے بہت بہت شکریہ اور دوبارہ میں کہوں گا کہ آپ نے اپنی یونیورسٹی میں بلا کے ہمیں جو عزت دی اس کے لئے ہم بہت شکر گزارے ہیں